یہ کیا ہو رہا ہے؟ شابر گوڑی جی گوڑی دوار گوڑی شابر گوڑی چلیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویسے تو کیسے آپ میں لگے فصل و کرم سے آپ لوگوں کے دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتیوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھے خوش رکھے وعد رکھے آزمائشو سفچائے بیماری سفچائے آمین تو آج کی رسبی کی تیاری ہم لوگ نے سٹارٹ کر دی جس میں ہم لوگ بنا رہے ہیں بیچ فرائیڈ رائس وہ بھی سٹریٹ سٹائل میں بہت ہی ایزی ویسے آپ کو بنانا سکھائیں گے اور اس کے بعد آپ جوا وہ ضرور یہ بنائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور آپ سب کے ہو جائیں گے فیڈبیک میں ضرور بتائیے گا کومنٹ بکس میں کہ کیسے لگی آپ کو آج کی رسپی اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ نے یہ رسپی ٹرائل جوڑ کرنے ٹرائے کرنے کے بعد فیڈبیک کرنے کیونکہ مجھے پھر ہی آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کو مجھے اچھی لگ رہی ہے جب آپ بنا کے اور آپ کو بھی پھر ہی آئیڈیا ہوتا ہے جب آپ بنا کے اس کو انشائے کر رہے ہوتے ہیں اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے لینا ہے چاوہ چاوہ لینا ہے آپ نے یہاں سپ پر باسمتیک ہے اس کو اچھے سے آپ نے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے اس کو پھلو دینا ہے اٹھلس سرٹی میٹ کے لیے اسی کے ساتھ چند جو سبزیاں ہمیں چاہیے وہ لے لیں گے ہم اس کو اچھے سے واش کر لیں گے صاف کر لیں گے اور اس کے بعد ہم جو کچن میں چلیں کیونکہ جب ادھر بیٹھ کے صاف صفائی کی جاتی ہے تو پیٹ کچن تھوڑا گندہ ہو جاتا ہے اس لئے ہم جواہو فانی کے ساتھ ہم صاف سے واش کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم کرتے جائیں گے اس کی صاف صفائی یہ کام یہاں کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ چلیں آئیں دعا کر لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی دعا کی ریکویستی ہمارے بہت ہی خاص بھی ہو جن کا کہنا تھا دعا کیجئے اگر اللہ ہمیں نیک سال ہے فرما بردار اولاد سے دعا فرمائے دو بہنیں تھی جن کا کیوئی یہی ریکویستی کہ اللہات کے لیے دعا کی جائے اللہ اللہ آپ سب پہ اپنی رحمت بنائے رکھیں میرے پہ بھی اپنی رحمت بنائے رکھیں اور ہم سب کو نیک سال ہے فرما بردار صحت والی تندرستی والی زندگی والی اولاد سے نوازیں آمین بیماروں کو شفاہ دے بے گر کو گردے اور یہاں سبزی آرموست ہم جواہو تیار کر چکے ابھی تیار ہو رہا ہے سب سے پہلے مرگیوں کا کھانا مرگیوں کے لیے ہم جواہو سبزہ کٹ لیں گے جتنا ایکسٹرا جواہو آپ دیں گے اتنا زیادہ اچھا گا اور میرے تک توتے جواہو وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں پالک وغیرہ تو جی ہاں اب مرگیوں بھی انجوائی کر لیں توتے بھی انجوائی کر لیں ان کو تو کھانے دیں اور ہم چلتے ہیں پکانے کے لیے مطلب ہمارا کھانا بھی پکنے والا ہے لیکن انہوں نے تو انجوائی بھی کر لیا تو ابھی ہم جواہو ایک کیچن میں پہنچ چکے ہیں تو بس ریئرینج کرتے ہیں چند مسالہ جاتی اس میں استعمال ہونے ہیں بہت زیادہ لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے یہاں جو استعمال ہونے والی ہے اور میں یہاں پانی لینے آگئی کیونکہ پانی بھی لے کے جانا ابھی بھاگ کی تھا اور جو کہ میں بھول گئی تھی اور پہلے رکھنا تو میں پانی بھی لے آئی ہوں اور میرے کیچن گارڈن میں جو آہو کریلے لگے ہوئے ہیں یہ تو آپ دیکھی سکتے ہیں اور کیچن میں بلکہ کیچن گارڈن میں نہیں یہ کیچن میں ہی لگے ہوئے ہیں تو کیچن میرا ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگتا ہے مجھے جب میں کیچن میں پہنچتی ہونے تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں جب فریش فریش جو بیلز لگی ہوئی ہیں نا ان کو دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور سبزی بھی ساتھ لگی ہو تو پھر تو میرا ویسے ہی دل خوش ہو جاتا ہے ایک عدد کڑا ہی لیں گے اس میں پانی شامل کریں گے پانی تھوڑا ایکسٹرا ہمیشہ کی طرح ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ اس کو کور کر رہے ہیں اور اس کو چھوڑے ہیں جو شانے تک آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آپ کو اگر مٹی کا کوئی بھی برطن چاہیے تو آپ ہم انسٹرا گرام پر فالو کریں اور وہاں جو اپنا میسیج چھوڑیں تاکہ ہم آپ کو جوابو آپ کی پسندیدہ مٹی کا برطن جوابو پروائیڈ کر سکیں تو ابھی جلدی سے پانی کے گرم ہونے تک ہم جو کٹنگ بغیرہ کر لیں گے جس میں پیشن نظر ہے گاجر گاجر کی آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ کے پاس گاجر جوابو دوسری والی گاجر ہے اورینج والی تو وہ زیادہ بیسٹ ہوگی لیکن مجھے ہی اویلیبل نہیں تھی اس لئے مجھے یہی گاجر ہلوہ گاجر سے ہی گزارہ کرنا پڑے گا اس لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو سوفٹ پارٹ ہے وہ آپ نے نکال دینا ہے اس کے ہارٹ پارٹ کو آپ نے استعمال کرنا ہے کیونکہ اگر وہ والی گاجر ہوگی تو وہ زیادہ بیسٹ ہوگا اور ابھی ہمیں ہارٹ پارٹ اس سے ہی گزارہ کرنا پڑے گا اس کو آپ نے کچھ اس طرح سے تھوڑا موٹر رکھ کے کار لینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ چلیں گے عدرق کی طرف جسم اللہ الرحمن الرحمن عدرق کی آپ نے کٹنگ کر لینا ہے عدرق آپ نے کس طرح سے کٹنگ کرنے ہے یوں کٹنگ نہیں کرنے یوں کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے فردر اس کو یوں چاپ کر لینا ہے ایک تم فائن ویس سے تو یہاں ہم عدرق کی چاپنگ کر چکے ہیں اور ابھی ہم لسن پہ پہنچ چکے ہیں ایک عدد آپ یہاں لسن لے لیں اور اس کو جو آہو میں نے یوں کٹ لگانے کے بعد اس کی چھلائی جو آہو آسان ہو جاتی ہے اس لئے میں نے کٹ لگایا اور اس کو میں نے اچھے سے پانی سے دو لیا تھا جسے یہ اچھے سے ہو چکا ہے سوفٹ اور سوفٹ ہونے کے بعد اس کا جو فلیور ہوگا وہ کیا ہی ہوگا مطلب کہ اس میں جو آسانی ہوگی ہمیں کٹنے کے بعد چھلنے کے لئے وہ بہت ہی آسانی ہو جائے گی تو یوں ہم نے لسن کو بھی اچھے سے کر لیا ہے مطلب یہ کام بھی ہمارا ہو چکا ہے ایک عدد ہم نے ابھی ہم اس کو لے جاتے ہیں کٹوری میں ایک عدد ہمیں جالی نمہ برتن چاہیے یہ نہیں کہہ کے لئے ہمیں چھاننا چاہیے اس میں کیا ہوگا کہ ہم لوگ چاول کو اچھے سے چھان لیں گے تھوڑی سی گاجر جو سوفٹ پارٹ بچا تھا اس کو میں نے بڑے بڑے پیس میں کٹ لیا تاکہ اس کو میں ایسا سیلیڈ کی طور پر استعمال کر سکوں گاجر جوہ وہ آپ کی سیلیڈ کیلئی بہت اچھی ہوتی ہے آپ اس کا ضروری استعمال کریں کچھی کا کیونکہ اس سے جو وہ آپ کی سکن بہت فریش ہو جاتی ہے پانی کے جوش آتی ہم یہ شامل کر رہے ہیں چاول بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چاول جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہم آر اڑی بھی گو چکے تھے تو چاولوں کے ساتھ ابھی یہاں جائے گا نمک پانی کی طرح تھوڑا ایکسٹرا ہونا چاہیے تاکہ چاول میں ایک دم جوہو نمک کا ٹیسٹ بیلس ہو چی ہاں پانی اور چاول اور نمک شامل کرنے کے بعد آپ نے اچھی سے چمچ کو چلا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کور کر دینا ہے اور جوش آنے تاک آپ نے کرنا ہے انتظار انتظار کیسا ہم جوہو کٹنگ پر جیسا کہ لگے ہیں اس طرح سے کیا ہوگا آپ کا ٹائم بہت زیادہ جوہو بچ جائے گا اور آپ کے ٹائم شارٹ بھی ہو جائے گا اور آپ کی کٹنگ بھی ساتھ ساتھ ہو جائے گی ساتھ ساتھ کوکنگ بھی ہو جائے گی تو پھر آپ کو جوہو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میری طرح تو میں بھی یہاں بلکل انتظار نہیں کر رہی ساتھ ساتھ کٹنگ کر رہی ہوں اور چلتی سے میری ریسپی جوہو کمپلیٹ ہو جائے گی تو چاول کو جوش آنے کے بعد آپ نے پورے پانچ منٹ تک پکانا ہے یہاں پانچ سے چھ منٹ ہو جائے مطلب چار نہیں ہونے چاہیے کیونکہ یہاں چاول جوہو پورا پکا ہونا چاہیے لیکن اگر آپ کے پاس بچا ہوا چاول ہے تو آپ اس سے بھی ریسپی بنا سکتے ہیں آپ نے بلکل بھی بچے ہوئے چاول کو ایک دن کے چاول جو بچا ہوا ہو دو دن کا بچا ہو اس کو اپنے ویسٹ نہیں کرنا اس کو ہم نے اچھے سے چھان لیا اس کے بعد آپ نے ایک کھلی سے ٹری میں اس کو پھلا دینا ہے تاکہ یہ فوراں سے ٹھنڈا ہو جائے اور چاول بلکل بھی چیپک نہ پائے اچھے سے ہم نے اس کو پھلا دیا ہے پھلانے کے بعد میں نے اس کے اوپر رمال کا استعمال کیا ہے تاکہ یہ اس کو اچھے سے ہوا لگ جائے اور ابھی ہم اس کو لے چلیں گے فریج میں تو اگر آپ فوراں سے بنا رہے ہیں تو پھر آپ اس کو برف والے کیابن میں رکھیں گے تقریبا تقریبا دس سے پندہ منٹ کے لیے لیکن اگر آپ چاہوے ایک دن پہلے پکا رہے ہیں یا آپ کے پاس بچا ہوا چاہوے تو پھر آلڑی فریج کا ہوگا پھر آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا ابھی ہمیں چاہیے ایک عدد کڑا ہی اور اس کو ہم نے چلے پہ رکھتے ہیں اس کو گرم ہونے دیں گے اس میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 کوکنگ آئل آپ نے کتنا استعمال کرنا ہے تین کھانے کے چمچ کوکنگ آئل کے کافی ہوگا اس میں جائے گا ادھرک چاپ کیا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحمن اسی کے ساتھ ہمیں جائے گا لسن چاپ کیا ہوا یہ دونوں چیزیں آپ نے شامل کرنے کے بعد اس کو لائٹ سا فرائی کر لینا ہے تو یوں لائٹ سا فرائی کرنے کے بعد تقریباً 30 سے 40 سیکنڈ تک آپ نے اس کو کرنا ہے فرائی اور تب تک ہم جلدی سے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں سبس پیاز لی ہم نے تین سے چار جواب آپ اس کے گنڈے لے لیں مطلب کہ اس کی جو پودے ہیں وہ لے لیں اس کو باریک باریک سے چاپ کر لیجئے گا ادھرک لیسن کے چاپ ہوتے ہی آپ نے یہاں شامل کر دینی ہے گاجر اور گاجر کے ساتھ آپ یہاں شامل کر رہے ہیں چیلی ساس چیلی ساس کتنی لیں گے آپ یہاں اور ساتھ ساتھ آپ یہاں سویا ساس لیں گے سویا ساس آپ جوابوں ایک کپ چاول کے لیے ہاف کپ سویا ساس لیں گے اور چیلی ساس لیں گے آپ ٹیس کے مطلب ساتھ ساتھ آپ نے یہاں سبس میں شامل کر دینی ہے تیکھے والی تین سے چار جوابوں سبس میں چلے لیں اگر آپ کو تیکھا پسند ہے تو نمک شامل کر لیجئے گا تھوڑا سا اور شوگر شامل کر لیجئے گا تقریباً آدھا کھانے کا چمچ اسی کے ساتھ ہم یہ شامل کر رہے ہیں سرکہ سرکہ آپ نے تقریباً دو کھانے کے چمچ کے راؤنڈ بورٹ شامل کرنا ہے ابھی ان ساری مثالہ جوات کو ہم نے اچھے سے جوہو پکا لینا ہے گاجر کے ساتھ جب تک اس میں جو نمی ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی اور شکر ایک مزیدار سا فلیور نہیں چھوڑ جاتی تب تک ہم اس کو پکاتے چلیں گے جی ہاں اس کو ہم نے اچھے سے پکا لیا ہے اور اس میں سے جو گاجر ہے شکر ہے وہ اکتم پک چکی ہے ہماری گاجر کے ساتھ ابھی اس میں چاول چلا گیا اور چاول شامل کرنے کے بعد آپ نے چمچ کا استعمال ہرگز نہیں کرنا آپ نے یوں ہی اس کو جو ہلانا ہے اور سارے جو شکر ہے وہ چاول کے ساتھ اور جو گاجر ہے وہ مکس اپ ہو جانی چاہیے تو کچھ اس طرح سے اس کی مکسنگ ہو چکی ہے ابھی ہم اس میں شامل کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس کے سپرنگ اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کا سبس پار تھا وہ بھی ہم نے شامل کر دیا ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہاں شملہ میں شامل کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی کے ساتھ ہم یہاں شامل کر رہے ہیں وائٹ پیپر مطلب کہ سفید میچ اگر سفید میچ نہیں ہے تو کاری میں شامل کر سکتے ہیں یہ دونوں میں ٹوٹی ٹوٹی اپشن ہے اچھے سے دوبارہ سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ابھی ہم اس کو چولے پہ لے جا رہے ہیں اور اس کو اچھے سے جواوہ ہم سائٹ سے ساف کر دیں گے تاکہ جو سائٹ پہ لے گئے ہوئے چاول ہیں وہ بلکل بھی خوشک نہ ہو جائیں تو ابھی ہم اس کو پکنے دیں گے کتنی دیر کے لیے پکائیں گے وہ بھی بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے ہم اس کو کریں گے کور آپ کو میں نے ہلکہ کر دیا ہے اور کوئلہ اس کے نیچے ہے اور اگر آپ کے پاس کوئلہ نہیں ہے تو ہلکے سے لو فلم پہ بلکل جو لو فلم ہے اس پہ آپ رکھتے ہیں اس کو اور اس کے بعد آپ اس کو پکا سکتے ہیں تین سے چار منٹ تک دم پہ کیونکہ چاول ٹوٹی طور پہ آنڑی پکا ہوا ہے تو گاجر کے ساتھ اس کا جو فلیور ہے نا جو سبزی کے ساتھ وہ ہمیں چاہیے اور جو سبزی ہم نے لاس پی شامل کی اس کا ہمیں الیکسی فلیور چاہیے تو اچھے سے یہ تو ہو چکا ہے تیار تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلاو کتنا اچھا بنا اکتم دانا دانا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگے ہوگی آج کی ہماری ریسپی تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا بنا آج کا ہمارا سپیشل پلاو وہ بھی ریسٹورنٹ سٹائل میں تو پھر آپ کو بلکل ضرورت نہیں ہے انتظار کرنے کی فوراں سے بنائیں اور انجوائے کریں اسی کے ساتھ مجزہ دیجئے اپنا کیا رکھی گا خوش رہیں عباد رہیں اس تیرے مجھ کو راتے رہیں اللہ حافظ